ایسی مثال آپ کو شاید ہی ملے کہ شراب اور دودھ کی ندیاں ایک ہی گھر سے نکلے لیکن بھائی بھائی کی لڑائی میں جان گبانے والے اتر پردیش کے بڑے کاروباری پونٹی چڑھا نے اسے انجام تک پہنچایا شراب سے شروع ہوئے کاروبار کا سلسلہ بچوں کے دودھ اور ریال اسٹیٹ سے ہوتا ہوئے بولی ووڈ کی رنگینیت تک پہنچا پونٹی کا خزانہ اتنا بڑا ہوا کہ اس کے بارسوں کے پاس ہے قریب پچاس ہزار کروڑ کا سامراج پونٹی چڑھا کے قتل کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے کہ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا یہ کوئی سیاسی سازش ہے یا پھر اس کے پیچھے عربوں کی واقود سمپتی ہے جس نے اپنے رسوک سے پونٹی نے کمائے تھا جہاں شراب کے ٹھیکے سے پونٹی نے اپنے کاروبار کو کھیج کر پچاس ہزار کروڑ روپے کی بلندی تک پہنچا دیا شراب کے لال رنگ نے آنکھوں میں سپنوں کا ایسا اندردھنش سجایا کہ شراب کے ٹھیکے کے سامنے نمکین بیشنے والا ایک لڑکا ادھیڑ ہوتے ہوتے ہزاروں کروڑ کا مالک بن بیٹھا شراب سے شروع ہوئے کاروبار کو سینیما کی رنگین دنیا اور سپنوں سے بھی خوبصورت بھروں تک پہنچانا اس کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا یہ پہچان بنی گرپریت سنگھ اور پونٹی چٹھا کی لیکن دولت کا نشاہ دل و دماغ پر ایسا چڑھا کہ بھائی بھائی کی بیچ گولیاں چلیں اور اپنے بھائی ہردیب کے ساتھ پونٹی بھی مارا گیا اس ڈبل مرڈر میں تفتیش جاری ہے لیکن آج ہم آپ کو اس سامراجی کی طرف لے چلتے ہیں جہاں چند روپیوں سے شروع ہوا کاروبار ستہ کی سلامی وجہ کر ہزاروں کروڑ تک جا پہنچا انیس سو ساٹھ کے دشک میں پونٹی نے اپنے پتا کلونت سنگھ چٹھا کے شراب کی کاروبار کو آگے بڑھانے کی چھانی اور چالیس سال میں عالم یہ ہے کہ پوری یوپی میں جام چھلکانے کا کام پونٹی کی کمپنی ہی کرتی ہے پونٹی کے شراب کاروبار کا انمان قریب چودہ ہزار کروڑ روپے کا ہے پونٹی کی کمپنی کے پاس ہی اتر پردیش میں شراب کی دھوک سپلائی کا پورا ٹھیکہ ہے ساتھ ہی بلاک بنا کر پششی میں اتر پردیش میں شراب کا پورا کاروبار پونٹی نے اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا شراب کے ذریعے ہی کاروبار چمکا لیکن پونٹی نے خود کو چمک دمک سے دور رکھا حالانکہ خود بولی ووڈ کی چمک کو فائنانس کرتا تھا لکشمی برسنی تو پونٹی چڑھا نے فلم ڈسٹریبیوشن کا دھندہ کیا تو ملٹیپلیکس میں ویو سینیما کی سیریز شروع کی گینی آرٹس کے نام سے فلم ہمراز، خاکی، قیامت، گدر، نو اینٹری، ریڈی، مرڈر ٹو اور کہانی جیسی فلموں کا ڈسٹریبیوشن کیا ساتھی ویو سینیما کے نام سے نئی دلی، کوشامبی، لخنو، لدھیانا، مراداباد اور حریدوار میں ملٹیپلیکس چلتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ کل 28 سکرین ہے ویو سیریز کی ایسا انمان ہے کہ پونٹی نے فلم میکنگ کے دھندے کو ہی کم سے کم 3000 کروڑ روپے تک پہنچا دیا تھا شراب پر دولت مچلنے لگی تو اس نے سال 1992 میں پہلی پیپر مل خریدی ہم آپ کو بتا دیں کہ چڑھا پیپرز یو پی کا سب سے بڑا پیپر پلانٹ بنا سال 1997 میں پونٹی چڑھا کا دھندہ شگر مل تک جا پہنچا شراب کے ساتھ ساتھ پونٹی چینی سے بھی نوٹ چھاپنے لگا سال 2010 یو پی کی ایک درزن سے زیادہ چینی ملے ہیں پوڑیوں کے بھاو میں اسے تھما دی گئی آج یہ انمال لگایا جا رہا ہے کہ شگر کا کاروبار ہی کم سے کم 2000 کروڑ روپے کا ہوگا بدنامی میں لپٹی پونٹی کی ایمیج اب ریال سٹیٹ میں چمکنے لگی لکھنو سے لے کر نویڈا اور لدھیانا سے لے کر دلی جیپو تک پونٹی نے مال ملٹیپلیکس کی جھڑی لگا دی نویڈا میں پہلا مال اور ملٹیپلیکس سنٹر سٹیج کھولا تو بیٹے مانٹی نے اسی مال میں اتر پردیش کا سب سے بڑا نائٹ کلگ ایلیویٹ کھولا چنڈگر کے پاس محالی میں فیر لکس میں 264 اکڑ زمین مراد آباد کے ویپ گرینز میں 52 اکڑ زمین گریٹنویڈا کے پرومیریا گارڈن سٹیٹ میں 29 اکڑ زمین گازی آباد کے ہائی ٹیک سٹی میں 48 سو اکڑ زمین یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے پونٹی دیکھتے ہی دیکھتے بڑا زمین دار بن گیا مانا جا رہا ہے کہ ویب انفرسٹرکچر کا کاروبار کم سے کم 15000 کروڑ روپے کا ہوگا نویڈا کے دل پر پونٹی کا قبضہ ہے سیکٹر کے سیکٹر پونٹی کے قبضے میں ہے سیکٹر 32 سے لے کر 25 اے پونٹی کے نام ہے جہاں دیش کے سب سے مہگے فلیٹ بکیں گے پونٹی کا بزنس ایمپائر اتنا بڑا تھا کہ کسی بھی ملٹینیشنل کمپنی کو ٹک کر دے سکے لیکن اس ایمپائر کو چلانے کا طریقہ شاید بزنس مینیمنٹ کے بڑے بڑے گروہوں کو بھی چکرا دے ہزاروں کروڑ کی یہ کمپنی صرف ایک آدمی کے دم اور دماغ پر چلتی تھی راجنیتک رشتوں سے دولت کا پہاڑ کھڑا کر دینے والے پونٹی نے اس کمپنی کو ایک بزنس گروپ سے زیادہ نیجی جاگیر کے طور پر چلایا کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھیچتا ہے پونٹی کا کاروبار زمین جائدات سے آگے بڑھ کر ماننگ تجاب پہنچا اتر پردیش اور اترہ کھنڈ میں کھڑیا اور بالو کے کھنن کا ٹھیکہ پونٹی کی کمپنیا کو ہی ملنے لگا اسے پونٹی کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا شراب پر چھل کی دولت زمین پر داوڑی اور پھر زمین کے اندر سے بھی باہر نکلتی گئی کھل ملا کر پونٹی کا سالانہ ٹرن اوور پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ کبت آیا جاتا ہے لیکن جو ہر چیز آسانی سے مانیج کر لیتا تھا وہ اپنے گھر اور بھائیوں کو مانیج نہیں گنبایا پاریوار بکھرا اور زندگی بھی شروع سے پولیس اس تھیوری پر کام کر رہے گی پونٹی چڑڑا اور اس کے بھائی ہردیب چڑڑا کے بیچ ہوئی خونی جنگ کی وجہ عربوں کی جائدات کا لفڑا تھا اب سوال ہے کہ پونٹی کے سامراجی کا وارث کون ہوگا سب سے زیادہ چرچہ میں نام تو پونٹی کے بیٹے مونٹی چڑڑا کا ہے جسے پونٹی نے اپنے جیتے جی کاروبار کی تمام باری کیاں سکھا دی تھی دولت کے نشے نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا موت کے بعد پونٹی اور ہردیب چڑڑا کے لیے شانتی کا پارٹ بھلے ہی ایک ساتھ ہوا لیکن کیا اب چڑڑا پریوار بھی ایک ساتھ رہے گا نفرت اور الگاؤ کے کولا حل میں بڑا سوال یہ ہے کہ جس پونٹی چڑڑا نے ہزاروں کروڑوں کا سامراجی کھڑا کیا اس کا وارث کون ہوگا کس کے ہاتھوں میں ہوگی ویبنگ کی پوری کمان پونٹی چڑڑا اور ہردیب چڑڑا کے قتل کے بعد ان کے ایک ہی بھائی بچے ہیں راجندر چڑڑا ایک تھیوری تو یہ چل رہی ہے کہ راجندر چڑڑا کو ہی ویبنگ کی باغ دور دے دی جائے گی اور پونٹی کے بیٹے مونٹی چڑڑا ان کا ہاتھ بٹائیں گے لیکن اس کے پلٹ سب سے مضبوط تھیوری یہ چل رہی ہے پتا کے کاروبار میں آ گیا لیکن پتا کی ویراثت سنبھالنے کے ساتھ ہی مونٹی کے سامنے کچھ بڑی چنوٹیاں بھی ہیں یوپی میں شراب کے ٹھیکے کا رینیوال مارچ دوہزار تیرہ میں ہونا ہے اب مونٹی کے سامنے چنوٹی ہے کہ بغیر اپنے پتا کے کیا وہ اس کاروبار کو اپنی مٹھے میں رکھ پائے گا دوسری چنوٹی پریوار کے اندر ہی ہے کیا پونٹی کے بھائی اور بھتیجے مونٹی کو قبول کریں گے پونٹی کے قریبیوں کا دعویٰ ہے کہ چڑھا گروپ کے ایمپائر کو سمالنے کے لیے اس نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو تیار کر دیا تھا ریال اسٹیٹ کو سمال رہاں مونٹی اس زندے میں اپنی پکڑ بنا چکا ہے لیکن پونٹی کے نرہنے کے بعد مونٹی کی سب سے بڑی چنوٹی ہے راجنیتی کی رشتوں سے حاصل اس دھندے پر اپنی دھمک برقرار رکھنا سوتروں کے مطابق پونٹی چڑھا سب سے زیادہ یقین اپنے تیس سال کے بیٹے مونٹی پر ہی کرتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ پونٹی کا چھوٹا بھائی ہردیب بھی اسی بات سے ناراض رہا کرتا تھا ویسے مانا یہی جا رہا ہے کہ ہردیب کے بچوں کو پنجاب میں چلنے والے قریب پندرہ سو کروڑ روپے کا بزنس دے کر الگ کیا جا سکتا ہے مونٹی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے شراب کے دھندے میں ایک آدھکار بنائے رکھنا کیونکہ مونٹی بھی یہ جانتا ہوگا کہ راجنیتاؤں کے ساتھ رشتوں سے کھڑا ہوا یہ سامراج ویپکشیوں کی نگاہ میں ہوگا اور راجنیتاؤں کی نگاہیں بدلتے دیر نہیں لگتی مونٹی کی دوسری سب سے بڑی چنطہ ہوگی کہ اس نے جو بھی ریال اسٹریٹ میں پیسہ لگایا اس کو برقرار رکھ نئے راجنیتاؤں کے ساتھ اپنے رشتے اپنے پیتا کی طرح بنانا ہوگا کیونکہ آج مونٹی کے پیچھے کوئی پونٹی نہیں ہے کیمرمن پردیف کے ساتھ دھیریندر پندیر دلی آز تک پونٹی چڑھا نے خود کو پردے کے پیچھے رکھا لیکن زمانے کے سامنے چمکنے والے ستہ دھاریوں پر اس کی پکڑ زبردست تھی اتر پدیشے لے کر پنجاب تک سرکار کسی کی بھی ہو پونٹی کا کام کبھی نہیں رکھتا تھا رشتے کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے دو دھر ویرودھیوں کا بھروسہ ایک ساتھ جیتا جاتا ہے اسے پونٹی چڑھا سے بہتار کوئی نہیں جانتا تھا جس سماجبادی پارٹی اور بہوچن سماج پارٹی میں ہر وقت تلوارے تنی رہتی ہیں وہ دونوں پارٹیاں پونٹی پر ایک مت رہی پونٹی چڑھا کا کاروبار پھولتا پھلتا رہے اس کے لیے دونوں ہی سرکاروں نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا مایا راج میں پونٹی چڑھا کو یوپی کے شراب کے ٹھیکے ملے تو ستہ پریورتن کے بعد ٹھیکے چھن جانے کے تمام قیاس غلط ثابت ہو گئے سماجبادی سرکار نے یوپی کے ٹھیکے پونٹی کے پاس ہی رہنے دیا بلکہ یوپی کے نوجوانوں کو شراب پلانے والا سرکار کی مہربانی سے بچوں کو دودھ بھی پلانے لگا دو ہزار بانچ میں پونٹی کی کمپنی کو غریل کوپوشت بچوں کے لیے چلائی جانے والی سرکاری سکیم آئی سی ڈی ایس کے لیے کھانا سپلائی کرنے کا ٹھیکہ ملا باوجود اس کے کی شرطوں کے مطابے وہ اس کا حق دار نہیں تھا اور اب دوبارہ اس سال بھی اس کی کمپنی گریٹ ویلیو فوڈ کو ٹھیکہ دیے جانے کی خبر ہے اتنا ہی نہیں دو ہزار پانچ میں ہی ملائم سرکار کے وقت لکھناو کے ویل ملٹی پلیکس کا اُتھ گھاٹن ہوا تو اسے بھی کافی ریائت دی گئی تھی چڑھا ویوادوں میں بار بار گھیرا اور پچھلے دنوں اس کے ٹھیکانوں پر چھاپے بھی پڑے لیکن اس سے نہ تو اس کے کاروبار پر کوئی اثر پڑا اور نہ ہی اس کے رسوک پر پونٹی چڑھا اور اس کے بھائی ہردیپ چڑھا کے مرڈر کے وقت جو شخص بوجود تھا وہ ہے سگدیو سنگھ نامدھاری پونٹی کے بہت قریبی رہے نامدھاری کا نام پہلے گواہ کے طور پر سامنے آیا تھا اب وہی شخص مکہ سادش کرتا بتایا جا رہا ہے آخر سترہ نومبر کے شوٹ آؤٹ کا سچ کیا ہے سکھدیو سنگھ نامدھاری پونٹی چڑھا کا دوست اب سیدھے دلی پولیس کے نشانے پر ہے پولیس نے گواہوں کے بیانوں کے آدھار پر دلی کی ساکیت کوٹ میں دلیل بھی دی ہے کہ پونٹی اور ہردیپ کی حتیہ کا مکہ سازش کرتا سکھدیو ہی ہے کوٹ میں دلی پولیس نے کھلاسا کیا پونٹی چڑھا کے مینجر بھوپیندر بشت نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ پوری سازش سکھدیو نامدھاری نے ہی رچی نامدھاری ہی وہ شخص تھا جو کی پونٹی چڑھا کے چھترپور کے اس فارم ہاؤس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ہی پولیس نے کوٹ کو بتائے کہ سکھدیو سنگھ نامدھاری نے بھی اپنی لائسنسے پسٹر سے ہردیپ پر گولی چلائی تھی حالکہ پیشی کے بعد سکھدیو نے پولیس کے اس بیان کو سازش کرار دیا سکھدیو پر پولیس نے چھ سنگین دھاروں کے تحت کیس درج کیا ہے یہ جاننا لازمی ہے کی آخری سکھدیو سنگھ نامدھاری ہے کون کیونکہ اس نام کے بارے میں لوگوں کو تب پتا چلا جب پونٹی ہتیا کان میں زیادہ تر لوگوں نے شیوٹ آؤٹ کے بعد اس سمیں سنا جب ماملے کی ایف آئیر درج کر آئے گئی نامدھاری باجپور کا ایک ہسٹری شیٹر ہے اترپردیش اور اتراخن کے الگ الگ شہروں میں اس پر درجنوں مقدمے چل رہے ہیں جن میں ہتیا لوٹ ہتیا کی کوشش ساہی کی پچھلے بی جے پی سرکار میں اس کی پہنچ اتراخن کے پورو مکہ منتری رمیش پوکریال نشنکھ تک ہو گئی تھی اور اسی دوران پونٹی کے رحموں گرم سے نامدھاری اتراخن راجعہ علب سنگھیک آئیوک کا چیرمن بھی بن گیا ہلدوانی سے دروب روتیلا اور دہرادون سے دلیف سنگھ کے ساتھ وشال پرتاب سنگھ ڈلیلی آج تاک